نماز جنازہ تو پھر ظاہر ہے اس کے اندر جب آپ اللہ وبرکہ کے نماز شروع کریں گے ودو یدین کریں یا ارسال الیدین کریں تو پہلی تقبیر کے بعد سنا کوئی نہیں ہے اس کے اندر وہ روایتیں کمزور ہیں اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھ کے صورت الفاتحہ ہے اور ساتھ کوئی ایک صورت آپ میں لائے اور دوسری تقبیر جب آپ کہیں گے اللہ وبرکہ کے ہاتھ باندھیں گے اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں پھر کس حالت میں درو شریف پڑھیں گے پھر تیسری تقبیر اللہ وبرکہ کے اس میں آپ دعائے جنازہ میت کے لئے پڑھیں گے جو ابو دوتر مزیب نے ماجہ میں مشہور دعا ہے اللہ وبرکہ یہ بلی دعا ہے اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم شریف میں اور دعا ہے کوئی اسی بھی آپ ایک دعا پڑھ لیں نہیں یاد ہے ربناتینا فی الدنیا پڑھ لیں رب بجعل نہیں پڑھ لیں کوئی بھی دعا معصورہ پڑھ لیں جب تک آپ کو وہ یاد لیں پھر چوتھی تقبیر کہا ہے کہ آپ اللہ وبر کہیں گے کہ وہ ہاتھ بان لیں گے اور پھر دعای طرف ایک سلام پڑھ لیں نماز جنازہ چونکہ مختلف ہے تو اس میں یہ بھی مختلف ہے کہ آپ نے صرف ایک طرف سلام پڑھ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ تابعین سے دو طرف پھیرنا بھی ثابت ہے لیکن صحابہ اور نبیل اسلام سے ایک طرف ثابت ہے دو طرف والی روایتیں کمزور ہیں اگر کوئی پھیر لیتا ہے ہم اس کے پر فتوہ نہیں لگاتے اور بعض وقت آپ کو کسی ایسی جگہ پڑھنی پڑھتی ہے تو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ جب امام دو طرف پھیر رہے تو میں اس کے دوزرے پھیرنے کا بھی انتظار کرتا ہوں جب وہ دوزرہ پھیرتے ہیں تو میں پہلے ہی پھیر کے یہ تو کہتے ہیں وہ جناب پہلے پھیریں گے اینج آتھ کھول لیں اینج کر دیں پہلے دیکھو فاتح ہی نہیں پڑھ رہے یہ جنازے کے اندر فاتح کے بغیرے تو نماز نہیں ہوتی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس نے بلند آواز سے نماز جنازہ میں فاتح پڑھی تاکہ بتایا جائیے سنت عمل ہے نماز جنازہ بلند آواز سے بھی سنت ہے آہستہ آواز سے بھی سنت ہے لیکن عموماً جو سنت ہے سننسائی میں وہ سرہ نہیں ہے آہستہ آواز سے اس لیے آپ دیکھیں عرب جتنے ملک ہیں وہاں پہ آہستہ آواز میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے انہوں نے ایک جنازہ پہ پانچ تکبیرات بھی بڑھی جب آپ پانچ تکبیرات بڑھیں گے تو پھر پانچویں جو چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا تھا تو چوتھی تکبیر کے بعد پھر آپ دعائیں مانیں گے اور پانچویں کے بعد آپ پھر سلام پھیریں گے شیعہ عموماً پانچ ہی کرتے ہیں سنی جو ہیں وہ چار ہی کرتے ہیں ویسے شیخ زبیر صاحب کے جنازے پہ بھی پانچ ہوئی تھی اور مولای صاحب صاحب کے جنادے پہ انہوں نے وسیعت کی ہوئی تھی تقبیرہ بھی پانچ ہوئی تھی اسلام بھی ایک طرف پہ رہا ہے انہوں نے وسیعت کی تھی کہ ہمارا جنادہ سنت کے مطابق جسے نہ ہرمین میں پڑھا جا رہا ہے عرب بلکوں میں ویسے پڑھانا ہے اس ویسے نہیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے یعنی یہ کام سنت کے مطابق تو نماز جنادہ کا یہ طریقہ ہے ایک سر لوگ ہم ہمارے بھائیوں کو تانک کرتے ہیں نماز جنادہ رکارڈ کریں سر کی رکارڈ کریں یہ ہے ٹوٹل طریقہ ہے نہ رکو ہوئے نہ زجدہ ہے اور پریکٹیکلی یعنی وہ جنادہ پڑھ کے بتانا ضروری نہیں ہے بس پوسچر بتا دی ہیں آپ اٹھ کر لیں اور پچپن سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں فرق اس میں یہی ہے کہ صورت الفاتحہ صورت ہے دوسری میں دروشی نماز والا تیسری میں دعا ہے بہتر ہے جنادہ والی دعا پڑھیں اور چوتھی میں آپ اسلام پھیلتے ہیں چوتھی کے بعد بھی دعا ہے پانچھے کے بعد اسلام پھیلتے ہیں تو یہ ہے اس کے بعد میت کے لیے دعا ہے قبر پہ جا کے وہاں پہ نہیں ہے استماعی دعا ثابت دیوبندی نہیں کرتے ہیں عبریلوی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ عبریلوی غلط کر رہے ہیں ثابت نہیں ہے تو دیوبندیوں سے پوچھیں جو آپ فرض نماز کے بعد استماعی دعا کرتے ہیں یہ بھی تو ثابت نہیں ہے تو وہاں پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو دونوں ہی اپنے اپنے حصے کے غلط کام کر رہے ہیں سنت یہی ہے کہ آپ نے سنت اذکار کرنے ہیں فراظت نماز کے بعد اور میت کے لیے بدعوت میں الفاظ ہے کہ جب دفنا چکو تو اس کے لیے وہاں مقفرت کی قبر میں سوالوں کی استقامت کیلئے دعا کرو اور صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے عمر بن آس نے تو وسیعت کی تھی اتنی دیر بیٹھنا ہے میری قبر کے پاس جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوش تقسیم کیا جاتا ہے اٹلیس دو گھڑے کم از کم دو ڈائی گھڑے تو یہ سننا طریقہ ہے یہ سارا ہو گئے نہیں کوئی چیز اس میں نماز جنازہ میں نماز وطر کے اندر نماز ایدین میں یا عام نماز کے اندر کوئی چیز رہ گئی ہو جنازے میں بننے کی تکبیرات چھوڑ جائے اس میں یہ ہے کہ جس طرح عام نماز میں تو ہمیں پتہ نا کہ اگر کوئی رگت چھوڑ جائے تو وہ رگت پوری کرنی ہوتی ہے تو اس میں بھی اگر آپ کی تکبیرات چھوڑ گئی ہیں تو آپ نے تکبیرات جو ہیں وہ پوری کرنی ہیں اب چونکہ اگر سیرن ہو رہا ہے پھر تو آپ کو پتہ نہیں کوئی سی تکبیر چل رہی ہے تو آپ اپنی ترتیب سے ہی کریں آپ یہی سمجھیں وہ آپ کی پہلی ہے آپ صورت الفاتحہ پڑھ لیں اور اگر جہرن ہو رہی ہے تو آپ اسی کو فالو کریں اور جو رہ گئی ہے امام کے اسلام پھیرنے کے بعد آپ اس کو مکمل کریں ان تکبیرات اور یہاں پہ میں آپ کو زمین بتا دوں جو آئمہ حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات زیادہ لمبی نہ کہا کریں کیونکہ پیچھے مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اور اگر تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر مقتدی نے امام سے پہلے کہہ لیا اس کی نواز سٹارٹ ہی نہیں ہو کیونکہ امام سے آگے نکل گیا درمیان والی جو انتقال والی تکبیرات ہیں وہ تو آگے بیچھے ہو سکتی لیکن پہلی تکبیر اگر امام سے پہلی اب کے امام جنازے میں عیدین میں عام نمازوں میں تو نہیں زیادہ جنازے میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اللہ اکبر اب نیچے جو چارہ شروع کرتا ہے ایدین میں بھی دیکھا ہے لوگ شروع کرتے ہیں وہ اکبر ختم نہیں ہوتا وہ پہلے ہاتھ باندھ دیتے ہیں یا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تو میں تو انتظار کرتا ہوں جب وہ اکبر کے راہ میں پہنچتے ہیں نا نماز عید میں یا نماز جنازہ میں تو پھر میں اللہ اکبر سکتا ہوں تو یہ آپ ٹرین کریں تو بہتر یہ کہ آپ مختصر اس کو کریں اتنا لمحہ نہ کریں کہ پیچھے لوگ کے سانس کو اوچھیں یا ان کو ایجوکیٹ کریں کتنا لمحہ کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ تو ضرورت تھی اس وقت جب سپیکر نہیں تھی تو پیچھے تک وان کچھ آنے کے لیے کہ چلو آئی جائے کچھی کو بہت آپ تو ضرورت نہیں ہے اللہ وقت پر سپیکر میں اتنے ماشاءاللہ وجود ہے اور کوئی چیز اس حوالے سے جو اس کے پوسچرز طریقے کے انبار سے آ رہی ہیں جی سنت ہے جنازے میں بھی ہر تک بیر کے پر افلی دین کرنا ہے یہ بھی سنت ہے نماز عیدین میں بھی ہر تک بیر کے پر افلی دین کرنا سنت ہے عبدالعود میں باز ہے حدیث ہے مسرد عامد میں مجود ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں نبی الاسلام جب بھی تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلاند کرتے تھے تو یہ جنرل ہے شیخ البانی کا یہ موقف ہے کہ جنازے میں عیدین میں چھوڑ بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی جو البانی صاحب کے فالورن ہے وہ عید کے خدمے میں کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑ بھی جاتے ہیں اوہ میں کہا خدا دھنا آجے عرفی سالبات کر لگے جائے بھی چھڑان لگے کیوں اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے رفل عیدین تو الموجم القبیر تبرانی پہ ہے کہ رفل عیدین کرنے پہ ہر انگلی کے عوض آپ کو دس نیکییں ملتی ہیں تو اس لیے تو ہم کنوتیں بطر سے پہلے بھی رفل عیدین کرتے ہیں تاکہ ہم یہ نیکییں ظاہر نہ کریں تو یہ آپ دس انگلی ہیں تو دس ربے دس کر لیں تو رفل عیدین کریں جی بطر میں بھی کریں عام حالت میں بھی کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں اب تو اللہ کا فضل ہے کہ رفل عیدین کی ایکسپٹس آگئی ہے کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو آمین اوچھی کہنے والے رفل عیدین والے نہ ملیں انقلاب تو آیا ہے نا جی صدا تو جھوم رہی ہے دوسر سے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلی لیل بھی کتاب اللہ کا شکر ہے لوگ کتابوں کے ساتھ جھوڑ گئے اب آجائیں نواز جنازہ وہ تو پریکٹیکلی پڑھ کے بھی بتایا جا سکتے ہیں اتنا لمبا نہیں ہے پہلی رکت یعنی پہلی جو اس کی تطویر ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اگر آپ وضل عیدین کر رہے ہیں تو اس حالت میں اور ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اس حال کے اندر آپ نے صورت الفاتح اور صورت ملانی ہے اور دوسری میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ دروشری پڑھنا ہے نماز والا پھر اللہ اکبر کہہ کے ہر دفعہ رفل عیدین کرنا ہے تیسری میں آپ نے جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وسغیرنا وكبیرنا وذکرنا وانتانا اللہم من احییته منا فاحیی على الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الایمان اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ بے مکمل ہو گیا دوسری طرف تو بتایا ثابت میں تو یہ نماز جنازہ والا بھی ہو گیا دوسری طرف پی녹 رفل عامت اللہ رفا puisse immersive droک групп چاہ تب دوسری طرف رفا پین جنازہ دوسری طرف